راستہ زیادہ لمبا تو نہیں تھا پھر پندرہ سے بیس منٹ کی ڈرائیو تھی یہ ہم پہنچ گئے تھے مارکٹ ہم دیرکی رہے تھے کھول رہے تھے پھر کچھ پسند آئے لڑکیں ہوتی ہیں نا یہ بہت چوزی ہوتی ہیں اور میری بہنیں تو بہت ہی زیادہ ہیں چارٹ اور پانی پوری وغیر ہم نے آرڈر کی میں اسی لئے میں نے کھانا سٹرائٹ نہیں کیا تھا میں نے کہا سرہا کولڈرنگ وغیر آجام ہلو گائز ہلو گائز ہلکم بیکٹو می چینل ہلکم بیکٹو این اوڈر دے آج ہو رہے ہیں صبح کی مدھکتو پہر کے بارہ بج رہے ہیں میں دس پر جوٹھی تھی میں نے ناشتہ وغیرہ کیا کھانا شاہ نہ کھایا تو آج ہم جا رہے ہیں مارکٹ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے میرے ماموں کی شادی ہے تو اس کی ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں مارکٹ اس لئے جا رہے ہیں کیونکہ ہم مال گئے تھے وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا فینسی جو کپرے تھے کافی ایکسپینسف تھے اور جس ٹائپ کے ہمیں چاہیے تھے مطلب جس ٹائپ کے ہم چاہ رہے تھے ہم چاہ رہے تھے ہم چاہ لے شادی میں اس ٹائپ کے کپرے وہاں پہ نہیں تھا اور جو تھے وہ بہت ایکسپینسف تھے تو اسی لئے میں اور ممہ ہم نے سوچا ہم آپ لوگوں کو بھی پریفر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ہماری طرح سے یہی سجیشن ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے مارکٹ سے لیا کر شادی کے کپرے نہیں تو آپ کی مرضی آپ جہاں سے بھی دینا چاہے تو اسی لئے اب ہم جا رہے ہیں ممہ میں نے ناشتہ کیا میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ دکھاؤں کہ ہم مارکٹ کی شاپ مارکٹ میں شاپنگ ہے مال میں تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی دیا تھا تو شادی کے شاپنگ ہے کافی مزہ آئے گا نیکس منت ان کی شادی ہے اکٹوبر میں تو اسی لئے میں نے کہا اب بھی سے تیاریاں بھائی کرتے ہیں شروع کرتے ہیں ٹیلر ملر کو بھی دے نیا ہے کپرے تو اسی لئے اب میں آپ کو ریڈی ہو کے پھر آپ لوگوں سے ملوں گے آپ لوگ کو دکھاؤں گی ہم نکلتے ہیں وہاں کے لئے اور پھر آپ کو ریڈی شایڈی ہو کے دکھاؤں گی تو جی اب میں ریڈی ہو گئی ہوں ہم نے کلی ہو گئی ہے ہم اممہ اور میری سیسٹر گیپل جو سب سے چھوٹی ہے وہ بھی ہم ایسا چاہ دیا ہم نے اس کو بھی تیار کیا کہ آجا تو میں بھی کئی نکلتی ہم نے کہا تم بھی تو میں بھی آجا گھما کے گھمانے کے لئے لے کے چلتے ہیں گھمانے شمانے لے کے چلتے ہیں تو وہ نیچے کا ہے نکچے کا میں دکھا دیا چل میں آج سے وہاں ملتی ہوں وہاں پہ دکھاؤں گے آپ کو سب کچھ گیم دبنی کیسے شاو بین کی کہاں کہاں سے شاو بین کی اور کیسے کپل ہوئی ہے میرا تو ابھی کوئی مائن میں اتف کے سیٹ ہوا کہ میں کیا لوں کچھ ڈیزائن ہی آرہا مائن میں تو اگر مجھے کچھ مہاں سے پسند آیا کچھ ڈیماں کے میرے اور ماما کے کلک ہوا کہ ہاں یا یہ لے کے یہ بنوانا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے تو پھر وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی خیر ابھی میرا کوئی پلان نہیں کہ میں کچھ لوں ابھی ہم دوسری بہنوں کا دیکھیں کیونکہ ہم چار بہن ہیں تو اب ہم ان تینوں کا دیکھیں گے اور ماما کا دیکھیں گے اگر ماما کو کچھ پسند آیا اور اگر مجھے بھی کچھ پسند بہتر ہو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ساید رستہ زیادہ لمبا تو نہیں تھا پندرہ سے بیس منٹ کی ڈرائیو تھی ہم لوگ رستے میں تھے میں نے کہا جلدی جلدی پہنچتے ہیں میں گیابو اور ماما ایز ریجوال میں سائٹ پہ بیٹھی تھی کورنر پہ کیونکہ مجھے کورنر والی جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے میں کورنر بھی زیادہ پہ بیٹھتی ہوں آج تو میں نے ماما کو بھی بولا آپ بھی کورنر بھی بیٹھ جاؤ میں گیابو کو ہم نے سینڈر میں بٹھایا میں نے کہا اچھا جس کے ساتھ ہونے دوسین یہ ہم پہنچ گئے تھے مارکٹ ہم دیر کی رہے تھے گھوم گئے تھے کچھ پسند آئے میں نے کہا دیکھتے ہیں آپ کیا کرنا ہے کیا نہیں پہلے دیکھیں گے گھومیں گے پھر ہی کچھ خریدیں گے شادی پہ پہننا ہے کوئی ایموی تھوڑی کئی بات ہے کوئی ایموی تھوڑی کیجول کئی فانکشن ہے کچھ لینا ہے وہ شادی پہ پہنے سوچ سمجھ کے لینا ہے کلر چوز کرنے ہیں ڈیزائن چوز کرنا ہے کیسا بنوانا ہے بچوں کا ہم ایکچلی چار بہنے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ سب کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہو کسی کا بھی سیم نہ ہوتا کہ سب الگ الگ لگی نا اچھا لگتا سب الگ الگ پہنے ہو کپڑے الگ ہوں سٹائل الگ ہوں تو بس پھر ہم دیکھ رہے تھے میں اور ماما کلر بھی کافی تھے لیکن کنفیوزنگ تھا کہ سیلیک کریں ان میں سے کون سا کس نے پہنا ہے کون سا نہیں کیونکہ جو لڑکیں ہوتی ہیں یہ بہت چوزی ہوتی ہیں اور میری بہنیں تو بہت ہی زیادہ ہیں خیر پسند کرتے کرتے ہم کافی گھومیں دو تین جگہ سے ہمیں پسند آئے ہم نے لیے ان کے لیے مجھے کچھ اپنے لیے پسند نہیں آرہا تھا میں نے کہا چلو آپ پہلے ان تینوں کے دلو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے پھر میرے بھی لے ہی لیں گے میں اور ماما باتیں کرتے جا رہے تھے کہ ماما مجھے باتی تم نے کچھ لیا تو ہے نہیں تو اب کیا کرو گی اب دن بھی کم رہ گیا میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا بن جائے گا کیا ہو گیا سوچ سمجھ کی لینا ہمیں تھوڑی کچھ بھی لے لوں گی میں پھر ڈیزائن وغیرہ کچھ چوز نہیں ہوا یہ ہم تھا کھار کے پہنچ کہے تھے ہم لوگ کچھ کھانے شانے میں نے کہا کچھ ہلکا پھلکا سا کھا لیتے ہیں کھانا تو گھر سے کھا کے آئے تھے چارٹ وغیرہ ہم نے آرڈر کیا چارٹ اور پانی پوری وغیرہ ہم نے آرڈر کی میں اسی لئے باتا اس کو بھی بتا دوں مجھے کھول ڈرنگ بہت پسند اور میں بہت زیادہ دیوانی ہوں کھول ڈرنگ کی اور سیکرٹ لی مجھے کھول گپے بہت زیادہ پسند ہیں تو کھول گپے تو آئے لاف یار میں جس ٹائم میں مجھے دوگے میں کھا لوں گی پانی پوری کی تو میں بہت زیادہ دیوانی ہم پہنچ گئے تھے گھر میں نے کہا اب تو بہت آج تو تھک گے ریسٹ کروں گی جی ابھی ابھی ہم آ کے بیٹھ ہیں مومہ شاپنگ وگرہ دکھا رہی ہیں مامی لوگوں کو بچوں ہیں میں نے اپنی کی نہیں کیونکہ میرا مون نہیں تھا ابھی اور تھک بھی کافی گئے تھے اور میرے مائنڈ میں کچھ آنی رہا تھا کہ میں کس ٹائپ گھر میں یا کیا آگ دنیا تو اسی لئے میں نے کہا اب آپ میں آئیں گے مومہ دوبارہ نیکس ٹائم مہدب دو چار دن میں پھر اور پھر دیکھیں گی کیا کرنا ہے کیا نہیں اگر کونسا لینا ہے کیا کلر لینا ہے کونسا دیزائن بنوانا ہے وہ بھی دیکھیں گے یہ میرا مائنڈ ہی نہیں تھا ابھی کچھ لینے کو اور میں نے کہا پھر دیکھتے ابھی کچھ ڈیزائیڈ کروں گی کچھ ڈیزائن نکالوں گی اس کے حساب سے پھر میں اس کو دیزائن کروں گی اس کے لہاں سے کپڑا لوں گی پھر جو بھی جس پید لائک ڈیزائن کا مجھے پسند آئے تو پھر وہ میں لوں گی اور ویسے ہی بدباؤں گی تو اسی لئے ان کا ہم نے تینوں کا لیا میرا رہ گیا تھا میں ان کا باغ دیکھنے کیا کرنا ہے ابھی تو گھومنے پھینے کے دن شروع ہوئے شوپنگ کے ادل در اور پھر جلری بھی ہم نے لینے ہیں ساتھ سینڈلز جلری وغیرہ تو وہ بھی میں آپ نے کس اچھا دکھاؤں گی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور کمنٹس کریں تھانکس پر واشنگ